جوانی کی عمر ایسی عمر ہوتی ہے کہ اس عمر میں انسان کے پاس ہر چیز ہر صلاحیت اپنے عروش پر ہوتی ہے اپنے کمال پر ہوتی ہے اس کے اندر جوش ہوتا ہے جذبہ ہوتا ہے ولولا ہوتا ہے ہر چیز کرنے کی صلاحیت اور اسی طرح ہر چیز کرنے کا حوصلہ اور حمد اس کے اندر اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے سورة الروم آیت نمبر چون کے اندر اس نوجوانی کی اہمیت کو بطور احسان ذکر کیا اس نوجوانی کی عمر کو بطور احسان ذکر کیا آئیے دیکھتے ہیں قرآن مجید میں سورة الروم کی آیت نمبر چون میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے اشارت فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا اللہ رب العالمین ہی کی وہ ذات ہے جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا کمزوری کی حالت میں پیدا کیا اب آپ غور کیجئے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے کتنا مشبور ہوتا ہے کتنا کمزور ہوتا ہے کتنا بے بس ہوتا ہے اپنے بشونے کی اور ولادت کی کیفت کو وہ اگر غور کرے اس پر تو معلوم ہوگا کہ انسان کتنا مجبور ہوتا ہے ایک ایک چیز میں اپنے ماں باپ کا محتاج ہوتا ہے دگر انسانوں کا محتاج ہوتا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہی رب کی ذات ہے جس نے تمہیں کمزوری کے حالت میں پیدا کیا تھا لیکن یہ کمزوری کا جو مرحلہ تھا یہ کمزوری کا اور ضعف کا جو وقت یہ زیادہ دن نہیں رہا ثم جعلا من بعد ضعف قوہ فر اس کمزوری کی حالت سے تمہیں اس نے ایک طاقتور قوت کے مرحلے میں پہنچا دیا یعنی جوانی کا مرحلہ جہاں انسان خود کے پیروں پر چلنے پر قادر ہو جاتا ہے اور خود سے سارے کام کرنے کا اس کے اندر صلاحیت اور ملکہ پیدا ہو جاتا ہے اس کے بعد فرمایا ثم جعلا من بعد قوت ضعف اور انسان یہ بھی نہ سوچے کہ یہ جو وقت ہے طاقت و قوت کا جوانی کا یہ وقت ہمیشہ رہے گا بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا پھر اسی نے اس قوت کے بعد ایک مرحلہ ایسا رکھا ہے جو بڑھاپے کا مرحلہ کہلاتا ہے جو کمزوری کا مرحلہ کہلاتا ہے جہاں انسان پھر اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے جیسا وہ پہلے تھا بشمن کی عمر میں ویسے ہی جا کر وہ بڑھاپے کے عمر میں پہنچ جاتا ہے یخلق ما یشا اور یہ رب العالمین کا نظام ہے وہ جیسا چاہتا ہے ویسا پیدا کرتا ہے یہ اس کی مرضی ہے اس کی مشیط ہے اور یہ کیوں کرتا ہے وہو العلیم القدیر اس لیے کہ وہ جانکار ہے وہ علیم ہے ہر چیز کو بخو بھی جانتا ہے انسانی نظام اور سسٹم کو ہوا جانتا ہے القدیر اور ساتھ ساتھ وہ قدرت بھی رکھتا ہے اس کی آثارٹی تمام چیزوں پر اس آیت کریمہ سے معلوم یہ ہوا کہ نوجوانی کی جو عمر ہے یہ بطور نعمت دی گئی ہے انسان کمزور تھا اس کے بعد جوانی کی عمر اسے دی گئی تاکہ وہ دوسروں کی محتاجی کی زندگی سے نکل کر خود مختاری کی زندگی حاصل کر لہذا نوجوانوں کی اہمیت یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کی اس نعمت کو نوجوان سمجھے کہ یہ نعمت ہمیں کمزوری کے بعد ملی ہے ایک ایسے مرحلے کے بعد ملی ہے کہ جو مرحلے جس مرحلے میں ہم خود کچھ نہیں کر سکتے تھے دوسروں کے محتاج تھے مارے ماباپ اگر ہمیں اس انداز میں پروریش و پرداخت نہ کرتے تو ہم کمزور رہ جاتے ہم زندہ ہی نہ رہ پاتے نہ جانے کتنی بیماریوں کا شکار ہو جاتے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نوجوانی کی جو نعمت ہے رب العالمین نے اسے بطور نعمت ذکر کیا ہے جو نعمت خود کچھ نہیں کر سکتے موسیقی